جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر لوگ اچھا یہ ہمارا ایمازون کا سکس لیکچر ہے ٹھیک ہے اور مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ویری سون ہمارا جو ایمازون کا کورس ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا سو اچھا لاسٹ ٹیم جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک آئٹم کو پروپر انیلیز کس طرح کرنا ہے اس کے سٹیٹس وغیرہ اس کی ساری چیزیں کس طرح چیک کرنی ہے تو یہی آئٹم تھی لاسٹ ٹیم ہم نے اس کو انیلیز کیا تھا اب ہم نے اس آئٹم کو پرچیز کہاں سے کرنا ہے اچھا اب آپ سب کے تماغ میں یہ ہوگا کہ اس کو نہ علی بابا سے پرچیز کرنا ہے لیکن یہ ایک کمپلیٹ رونگ سٹیٹمنٹ ہے علی بابا ایک منفیکچرنگ کمپنی ہے آپ علی بابا کی جا کے ہسٹری چیک کریں آپ علی بابا لکھیں ٹھیک ہے اس کی جا کے ہسٹری چیک کریں یہ شاہید انور نے اور یہ باقی لوگوں نے بس آپ کے تماغ میں چیز ڈال دی ہے کہ یہ جو ہے جو علی بابا ہے وہ ایک لائک سپلائر ہے ریٹیلر ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے پاس جتنی آئٹمز ہوتی ہیں وہ ساری ایک لائک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ ہی منفیکچر کرتا ہے اس کو آپ دیکھیں منفیکچرر ٹھیک ہے یہ ایک منفیکچرر ہے یہ ساری پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ان کو منفیکچر کرتا ہے اور یہ ہول سیل جو ہے ہم ایمازون ایف بی ہول سیل اور اون ان آر بیٹریج کرتے ہیں اس میں ہم علی بابا سے پرچیزنگ بلکل بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ اس سے جو آئٹم ہے وہ بہت دیر بعد آتی ہے دوسرا یہ کہ اس سے جب ہم سورسنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے پاس کوئی برینڈ کا پروڈ نہیں ہے وہ چائنہ کی آئٹم بنا کے دے رہا ہے یہ آئٹم ہے یہ یو ایسے میں بکری ہے اس کی منفیکچرنگ یو ایسے میں ہو رہی ہے تو ہم یو ایسے میں سے ہی پرچیز کریں گے کیوں ہم ایسے آئٹم کو وہ ایمازون پر لگائیں جس کی اوپر میڈین چائنہ لکھا اور وہ ایمازون پر بیچیں تو اس میں ہمارا بھی ایسے ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ اس میں آپ کو لسٹنگ بھی کرنی پڑے گی ہم نے اس میں لسٹنگ کچھ بھی نہیں کرنی ہم نے اس میں جس میڈو لسٹنگ کرنی ہے ابہ فرسٹ آف آل ہم نے میں نے اپنے پریویس لیچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک ایک ایم کی ایک پروپر ہنٹنگ کے بعد اس کو انیلیز کس طرح کرنی ہے اگر نہیں کیا دیکھا آپ نے تو وہ پریویس لیکچر میں آپ جا کے دیکھ لیں سو اب ہی ہم نے اس آئیٹم کو ایک کمپلیٹ اس کا اس کی سورسنگ فائنڈ کرنی ہے اب سورسنگ کے لیے کوئی ٹول نہیں ہوتا سورسنگ آپ نے اپنے دماغ سے کرنی ہوتی ہے ہنٹنگ کے لیے ٹول تھے کیپا تھا سیلر ایم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کیپا کا گراف تھا سیلر اسسٹنٹ تھا میں نے آپ کو سارے ٹولز بتا دی ہے جو ٹھیک ہیں اب کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جنگل سکاؤٹ کی سبسکرپشن پر چیز کر لیتے ہیں جنگل سکاؤٹ بھی ٹول ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو جسٹ سیلز بتاتا تیسرا کوئی وہ کام ہی نہیں کرتا اس کی سبسکرپشن کتنی ہے پچاس ڈالر پچاس ڈالر اسٹم پاکستان کے اندر تقریباً بنتے ہیں پچاس ڈالر ٹو ایٹی نائن آلموس تقریباً چودہ پندنہ ہزار کا وہ ٹول بنتا ہے مہینے کا چودہ پندنہ ہزار کا ٹول ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ نے جنگل سکاؤٹ لینا بھی ہے تو کسی آپ ٹول پروائیڈر سے لے لیں آپ میں آپ کو اپنا آپ مجھے انسٹرگرنہ میں میسیج کرنا میں آپ کو کونٹیک دے دوں گا آپ ان سے ٹول ایزی لی پرچیز کر سکتے ہیں سب سے ٹول آپ کو مل جائیں گے وہ ہوتے ہیں شیئر بیس ٹول مطلب ایک ٹول کو چھے سے سات بندے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں تو چھے سے سات بندے اگر مل کے پیسے دیں گے تو پھر آپ کو کم ٹیسوں میں وہ ٹول پڑے گا اگر آپ اکیلے ہی شہنجا بن کے اس ٹول کو پرچیز کریں گے افیشل ویب سیٹ پر جا کے جنگل سکاؤٹ کی یا دوسری کی تو پھر آپ کو مہنگا پڑے گا پہلے چیز جنگل سکاؤٹ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کیپا اور ایک چاہیے سیل رہے ہیں دو ٹول آپ کو چاہیے سٹارٹنگ میں جسٹ کیپا ہی ہے تو آپ کے لیے وہی ٹھیک ہے سو اب اس آئٹم کی کرنا ہی ہے ہم نے سورسنگ اس آئٹم کو ہم نے پرچیز کہاں سے کرنا ہے اس کو پرچیز کرنا ہے اس کی سورسنگ کے لیے پہلا سٹاپ آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اپنے ایک نیو ٹیب بنانا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا یہ نیو ٹیب بنانا ہے بلکل نیو ٹیب ہے یہ میرا اس کے پر میں کوئی کام نہیں کرتا ایک الگ بنایا ہوئے اس لیے بنایا ہے اس کے پر آپ نے USA کا VPN لگانا ہے وی پی این کی ایکسٹینشن آپ نے کروم پہ جاگے لکھنا ہے وی پی این پری ایکسٹینشن کروم ایکسٹینشن اس پہ آپ کلک کروگے تو ایزیلی آپ کے سامنے کروم کی ایکسٹینشن آ جائے گی اب میں نے اپنا یہ وی پی این یہاں پہ اون کر لیا ہے اب میں جون سی چیز بھی سرچ کروں گا USA کی ویب سیٹس ہی ساری میرے پاس آئیں گی یہ نہیں کہ میرے پاس چائنہ کی ویب سیٹس آ جائیں گی USA کی آئیں گی سو اب یہ آئٹم ہے اس کو میں نے پرچیز کہاں سے کرنا ہے میں نے اس کو سوٹس کہاں سے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہر آئٹم کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اس کا ٹائٹل آپ نے اس کو کوپی کر لینا کنٹرول سی کوپی کیا یہ پورے ٹائٹل کو ٹھیک ہے پورا نہیں کرنا تو آپ بس یہ پلاسٹک کٹلر کنائی فوگ کر کے اتنا کر لیں بٹ آئی رکومنڈ کہ آپ پورا ٹائٹل ہی کوپی کریں اس کو کنٹرول سی کریں اور اس ٹائپ پہ آکے اس کو آپ کنٹرول بھی کر کے اینٹر کر دیں ٹھیک ہے سو اس کو آپ اینٹر کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ اس طرح نا کچھ ویب سیٹس بگر آ جائیں گی کہ یہ آپ کو میں نے یو ایسے کا وی پین لگایا تو یہ مجھے یو ایسے کی ویب سیٹس ہی ساری دکھائے گا ٹھیک ہے سو اب میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ ایمازون کی پہلی ویب سیٹس دکھا رہا ہے ایمازون کی اوپر سرچ بولی ایمازون ایک آپ یہ کہلیں کہ برینڈ ہے اس نے ٹوپ پہ آنا آنا تو ایمازون سے تو ہم پر چیز کر نہیں سکتے ہم نے تو بیچنا ایمازون پہ ہے تو پہلی ویب سیٹس کو آپ نے کنور کرنا ہے اس کے بعد ہے یہ ویب سٹورنڈ سٹور ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا اس کا لنک اوپن کر لینا لیکن ابھی آپ نے ہور آگے سپائے کرنا ہے اس کے بعد آپ ہور نیچے آئے ریسٹورنڈ سپلائی ڈروپ یہ اس کے پاس ہے وائٹ کلر کی زوم پر کے دیکھیں وائٹ کلر کی ہمیں بلیک کلر میں چاہیے تو اس کے بعد یہ ڈیلی پروڈکٹس پرو ہے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں اس کے پاس بھی وائٹ کلر میں ہے سو اس طرح کر کے آپ نے اس ساری ویب سٹ ایک تفاہ یہ دیکھنی ہے علی بابا یہ دیکھیں علی بابا بھی یہ آئٹم آ رہی ہے لیکن علی بابا سے ہم نے پرچیز نہیں کرنی میں آپ کو گین بتا رہا ہوں ایمازون ایف بی ہولسل اور آن لین آر بیٹریج کے لیے علی بابا سے پرچیزنگ ہم نے بالکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے سو اس کے بعد آپ ہور نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہور اس کی ویب سٹ وغیرہ آ رہی ہیں اس طرح ٹھیک ہے یہ کوشٹ کو آ رہی ہے بٹن کے پاس آئی تنگ یہ آئٹم نہیں ہے یہ چودہ کی دے رہے ہیں پینتیس کی دے رہے ہیں سو بہرحال آپ نے اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی یہ ڈیلی پوڈکٹس پہ مجھے دے رہا ہے دو ففٹی پلاسٹی کٹلرز کنائی فوک 33.99 کی بٹ وائیڈ کلر میں آئی ہے ٹھیک ہے تو اور اوپر سے مہنگی بھی بہت ہے اس ویب سٹ کو بھی آپ نے بند کر دینا ہے یہ ویب سٹ جو نے اس کا اپنے لنک کوپی کرنا ہے اور اس کو بھی آپ بند کر دیں اور اب آپ اپنے واپس اسی ٹیپ پہ آکے یہاں پہ دیکھ لیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسے ہیشو نہیں ہے میں مطلب اپنی تھوڑی سی ہیلپ کے لیے یہاں پہ آ رہا ہوں کہ میں اپنی کلکلیشن ایزلی کر سکوں دونوں ٹیپ ساتھ ساتھ اوپن ہوں گے تو اچھا اب ہم نے اس کو سورس کرنا ہے ہم اس کی کر رہے ہیں سورسنگ اب یہ آئیٹم ایموزن پہ بکری ہے کتیس پائنٹ زیرو فائف کی میں ساتھ اپنا کلکلیٹر اوپن کر لیتا ہوں ایف بی کلکلیٹر ایکسٹینشن یہ بلکل فری ہے اس کے لیے آپ کو کوئی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اچھا میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ اچھا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے یونٹ کتنے بیچنے ہیں یہ مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے سو یونٹ ہنڈرڈ یونٹ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوئے سو یونٹ ڈائسو یونٹ چار سو پچاس یونٹ میں نے لاسٹ ٹیم ہنٹنگ جب اس کی کی تھی آپ کو میں نے بتایا تھا سب سے زیادہ اس کی سیلز کس کی ہیں سب سے زیادہ سیلز تھی ہنڈرڈ کی تو ہم نے ہنڈرڈ یونٹ بیچنے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے ہم نے ہنڈرڈ یونٹ بیچنے ہیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہی سیم نیپکن پلاسٹک پیپر آپ اس کا پچھر جا کے دیکھیں تو سیم پچھر وہی ہے تینوں چیزیں ہیں مطلب کہ یہ تینوں چیزیں ہیں اور ساتھ یہ ٹیشو وغیرہ مطلب ایچ ان ایوریتنگ اس کے اندر وہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ اگر اس کے پچاس یونٹ لیتے ہو پچاس یونٹ آپ کو فائی پنٹ سیمٹین این کی ملیں گے ڈائسو یونٹ آپ کو ملیں گے بٹ میں نے ایمازون پر سو یونٹ بیچنا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے ڈائسو کا پیک بتا رہا ہے اور پچاس کا پیک بتا رہا ہے میں نے بیچنے ہے سو یونٹ اب بلکل اوپر مجھے ایک ہول لسٹنگ یہ بتا رہا ہے میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں بھی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کو پانسو یونٹ مل جائیں گے فورٹی سکس پوائنٹ وان سیونٹ کے فائیف ہنڈرڈ یونٹ ٹھیک ہے میں نے کتنے بیچنا ہے سو یہ کتنے بتا رہا ہے پانسو بکوز یہ ایک ہول سیلر ہے یوں گیسے کا یہ ایک سپلائر ہے یہ مجھے بلک میں ہی آئٹم دے گا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک بوکس ملے گا جس میں پانسو یونٹ ہوں گے فورٹی سکس پوائنٹ وان سیونڈ ڈولر کا اچھا اپنا تھوڑی بہتی آکو نا میں یہاں پہ آنے چاہیے کہ یہ مجھے پانسو یونٹ دے رہا ہے فورٹی سکس پوائنٹ وان سیونڈ کے میں نے سو بیچنے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سنگل یونٹ کی کوشٹ نکال لینے ہیں یہ سنگل کی آپ نہ بھی نکال لیں آپ فورٹی سکس پوائنٹ وان سیونڈ فورٹی سکس پوائنٹ وان سیونڈ ڈولر کوشٹ کس کی ہے پانسو یونٹ کی آپ نے کتنے یونٹ بیچنے ہیں سو مطلب work 500 کو دی원 کریں گے تو آپ کے پانچ یونٹ برنے گے مطلب آپ نے 100 کاکک بنانا him تو ایک یونٹ میں آپ کے صوری ہونگے تو ٹوٹل آپ کے پانچ یونٹ برن جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ ایف کیا تو یہ آپ کو آپ نے ایک اسٹی میچنے نکال لیا کہ ایک سنگل یونٹ کی کوشٹ ہنڈریٹ یونٹ کی کوشٹ آپ کو پڑے گی نائن پوائنٹ دو ٹھیک ہے 9.2 ڈولر 9.2 ڈولر کا میں نے اس کے سو یونٹ کی کوسٹ مجھے پڑھ رہی ہے میں نے 9.2 کے پرچیز کرنے ہیں میں یہاں پہ اپنی کوسٹ شات پٹ کر دیتا ہوں 9.2 کی مجھے پڑھ رہی ہے سپلائر سے ٹھیک ہے اب یہ مطلب یہاں پہ اس نے مجھے بتا دیا اور مجھے اس میں سے بچتے ہیں 6 ڈولر 6.14 ڈولر ٹھیک ہے اب آپ لوگ کہیں گے اس کو ہم نے پرچیز کر کے سینڈ کہاں پہ کرنا ہے ہم نے اس کا یہ سوٹس فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اس کو ایٹو گارڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اوڈر کرنا ہے اب اوڈر کس طرح کرنا ہے وہ تو آپ سب کو پتا یہ ہوگا اگر میں یہاں پہ آپ کو اوڈر کر کے دکھاؤں گا لائف تو اس میں میری کچھ فینینچلل انفرمیشن میرا کریڈر گارڈ وغیرہ یہ چیزیں آ جیں گی سو وہ چیزیں میں آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا سو آپ نے اس کو ایٹو گارڈ کرنا ہے ایٹو گارڈ کرنے کے بعد آپ نے ویو کارڈ میں جانا ہے جس طرح آپ لوگ ایزیلی دراز وغیرہ سے اوڈر کرتے ہیں یا باقی جگہ سے اوڈر کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو ایزیلی اوڈر کر کے اوڈر پلیس کر دینا ہے اور اپنا یہاں پہ اپنے کریڈر گارڈ وغیرہ پٹ کرنا ہے ایزیلی آپ کا اوڈر ہو جائے گا اب مین چیز آتی ہے اس پرسیس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو سورسنگ ہے یہ ہے ایمازون ایف پی ایہ ہول سیل کی یہ جو ویب سٹورنٹ ہیں یہ ایک سپلائر ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ایمازون ایف پی اے ہول سیل ایمازون ایف بی اے ہول سیل کے اندر ہم پرچیزنگ سپلائر سے کرتے ہیں اونلین آر بیٹریج سے جب ہم اونلین آر بیٹریج کرتے ہیں یہ جو وهو رکھتے ہیں یہ کس سے کر رہے ہیں ایک سپنائر سے آپ نے جا کے سرچ کر کے دیکھ لینا ہے کہ کسیٹا سٹور کیا چیز ہے تو یہ یہاں اگر اس کو آپ زوم کر کے دیکھ لیں آن لائن ریسٹورنٹ سپلائی کمپنی یہ ایک سپلائر ہے سپلائی کمپنی ہے اس کی جو انوائس ہے وہ بھی ایمازون ایسٹ کر لے گا لائک اگر ایمازون آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے یہ آئیٹم کہاں سے پرچیز کی ہے تو آپ ویب سٹورنٹ کی اس دکھاؤ گے وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ اس آئیٹم کو بیش سکتے ہو آپ کو کوئی آئی پی نہیں بیش کے کوئی آپ کا آئیٹم میں بتاؤں گا آن لائن ار بیٹریج کی آپ نے کس طرح کرنے یا یہی سی لیکچر میں اپ کو بتا دیتا ہوں کہ آن لائن آر بیٹریج کی آپ نے کی طرح کرنی ہے تو اب اس کی جو اب یہ آئیٹم جب آپ نے اس کو پرچیز کر لیا ایک ہے میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کو اچھا سمجھ آجائے تو اس آئیٹم کو آپ نے کیا کرنا یہاں سے آپ نے اس آئیٹم کو کہیں سب سے پہلے آپ نے اس آئیٹم کو کیا کیا؟ çık سب سے پہلے آپ نے اس آئیٹم کو ہنٹ کیا،enin ہنٹ کیا، ہنٹ کرنے کے بعد ایک آئیٹم کو آپ نے ہنٹ کرنے کے بعد کو کیا کیا اس کو آپ نے اس Guerre technique کی ہم نے فر !کسی سپلیر سے کر سپلائر سے کر لی تو وہ ہمارا ہو گیا اب میں نے اس کو سورس کر لیا سورس کرنے کے بعد میں اس آئیٹم کو آپ کہیں گے یار میں نے شپ کہاں پہ کرنا ہے میں نے ڈریکٹ ایمازون کو کرنا ہے کہ آپ نے ویراؤس کو اب ہم نے اس آئیٹم کو شپ کرنا ہے اپنے ویر ہاؤس اپنے پریپ سینٹر ہی کیا یو ایس سے کے اندر ہم اپنے پریپ سینٹر اور ویراؤس کی سرویس لیتے ہیں تھرڈ پارٹی سے جہاں پہ ہمارے آئیٹم شپ ہوتی ہے وہ بندہ گے کرتا ہے جو پریپ سینٹر والے جب ویراؤس والے بنتے ہوتے ہیں وہ ہماری آئیٹم کو لیبل دگاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری آئیٹم کی اوپر ایک لیبل لگتا ہے وہ لیبل لگنے کے بعد پھر آئیٹم ہاری ایمازون کے پاس جاتی ہے ٹھیک ہے سو ہماری آئیٹم ویراؤس میں جائے گی ویراؤس میں جانے کے بعد ہم اس کو شپ کریں گے شپ کرنے کے بعد آئیٹم ہاری کہاں جائے گی ایمازون کے پاس ٹھیک ہے یہ پروسیجر آپ نے کرنا ہے اب ہم نے ہنٹنگ بھی کر لی ہے ہم نے سورسنگ بھی کر لی ہے ہم نے سورس کہاں سے کرنا ہے اب جب ہم اس کو ویراؤس کر لیں گے تو اپنے ویراؤس کے پاس ڈلیور کر دیں گے اب ویراؤس کا جو کرنا ہے وہ کس طرح ہوگا اب وہ بھی آپ کو میں ساتھ بتا دوں گا کہ آپ کو ویراؤس کہاں سے ملے گا اس کے بعد اس آئیٹم کو آپ نے ایمازون پر شپ کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہم آگے سیکھ لیں گے سو ابھی ہم نے اس کی ہنٹنگ کر لی ہنٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کا پروپر دیکھ لیا کہ ہمیں یہ آئیٹم سستی یہاں سے مل رہی ہے یو ایسے کی ویب سیٹ سے اور ایزی لی اس کی اگر میں شپنگ کوسٹ ایک ڈلر بھی ڈالوں تو مجھے اس میں سے سکس پائنٹ وان فور ڈلر ایزی لی بچ جاتے ہیں انیس پرسن مارجن میرا بنانے کے بعد آپ نے اس کی اوپر اگین بتا دیتا ہوں آپ نے ایک وی پی این لگانا ہے وی پی این ایکسٹینشن جسٹ اور اس کے اوپر آپ نے اس آئیٹم کا ٹائٹل ڈال کے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے سو یہ پروسیس ہے سارا سورسنگ کا ٹھیک ہے کوئی کسی چیز کی آپ کی کیوری ہو کسی چیز کی سمجھ نہ ہی ہو تو آپ لوگ پوچھ لینا آپ کو میں اگین بتا دوں گا سو برحال یہ سارا پروسیس تھا سورسنگ کا ایک آئٹم کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سارا کرنا ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سورس کرنا ہے ایزیلی ٹھیک ہے سو یہ مارا سورسنگ کا لیکچر تھا فور ایمازون ایف بھی ہول سیل ٹھیک ہے اونلین آر بیٹریج کے لیے بھی یہی سیم پروسیس ہے ایسا ہی وی پی این لگا کے آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے لیکن جسٹ فرق اتنا ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی ویب سیٹ سے پروسیس کر لینا ہے یہ بھی ہم ویب سیٹ سے ہی پروسیس کر رہے ہیں بہت یہ سپلائر کی ویب سیٹ ہے سو ہم اس کو ہول سیل بھی کہہ سکتے ہیں اونلین آر بیٹریج بھی کہہ سکتے ہیں بس یہ ہی سارا پروسیس ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ویڈین ون ڈے کے اندر شیپنگ بھی کر دے گا آپ کے ویراؤز اور اگر آپ علی بابا پہ جاتے ہو بے شک آپ کو سستی ملٹری ہو لیکن مہینہ ایک لگ جائے گا اور اوپر سے وہ آئیٹم بھی ایتھینٹک نہیں ہوگی سو علی بابا پہ ہم نے نہیں جانا ہم نے کوئی بھی سپلائر فائنڈ کرنا یو ایسے کے اندر وہ کس طرح کرنا ہے وی پین لگانا ہے وہاں پہ آپ نے اس کا ٹائٹل کوپی کر کے پیسٹ کرنا ہے لیکن سورسنگ کے لیے آج تک جنیا میں کوئی ٹول نہیں بنا ٹھیک ہے کہ وہ ٹول آپ کو یہ بھی بتا دیس کو یہاں سے پرچیز کر لو جا کے ہوئی اور اتنا آسان کام ہو جائے پھر تو ہر بندہ ایمازون بیٹھ کے سیلنگ کرنے لگ جائے نا سو اسی لیے سورسنگ کے لیے اس نے الگ سے لائک وہ ہمیں اپنے برین سے کرنی پڑے گی سو ہم نے وہ میں نے آپ کو پروسیس بتا دی ہے ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارا آج کا سورسنگ کا لیکچر سو دین انشاءاللہ ہمارے جو نیکس لیکچر ہوگا وہ ہوگا کہ کس طرح آئیٹم کو ہم نے اوڈر کرنے کے بعد شپ کہاں کرنا ہے وہ تو آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ یہاں پہ اس کو ایٹو گارڈ کرنا ہے ایڈو گارڈ کرنے کے بعد کسی کے بعد کسی بھی سپلائر یا ریٹیلر پہ جاتے ہو اسی طرح ہی وہ پینل ہا رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو شپنگ اڈریس وہ بتا رہا ہے شپنگ اڈریس آپ یہاں پہ اپنا پوٹ کر دو پرپ سینٹر والے کا ٹھیک ہے وہ پرپ سینٹر والے کا شپنگ اڈریس پوٹ کرو گے اس کے وہ اڈریس پہ آئیٹم شپ ہو جائے گی دین ایزی لی آپ اس کو واتس اپ اگرہ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو آپ کو پرپ سینٹر کی سروس چاہیی ہو تو وہ بھی میرا فرینڈ ہے یو ایسے کے اندر آپ کو یو ایسے کے اندر پرپ سینٹر کی ویرہا اس کی سروس بھی مل جائے گی اس کے لیے بھی آپ مجھے کونٹیکٹ کر لینا اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ایمازون ایف بی اے ہول سیل کی سورسنگ کا لیکچر کہ آپ نے اس آئیٹم کو ایک اتھنٹیگ آئیٹم کو سورس کس طرح کرنا ہے پرچیز کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے پھر ہم ختم کرتے ہیں یہ تھا ہماری سورسنگ کا لیکچر